اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر کلاس ٹین کے لیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو موس امپورٹنٹ انگلیش لیسن کے جو ہے وہ پیرا گراف کو پر مارک کرواؤں گا اور جن بچوں نے تو جو کمپلیٹ لیسن کی ہیں وہ تو اچھی بات ہے لیکن ایسے سٹوڈنٹ جو ورک کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا پڑھتے بھی ہیں اگر وہ یہ پیرا گراف پہلے یاد کر لیں گے تو ان کو جو ہے وہ یاد کرنے میں لیسن کے جو پیرا گراف کی اردو ٹرانسیشن آتی ہے تو وہ بہت کوئیسن جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا تو میں نے تقریباً یہ تمام جو ٹینت کلاس کی انگلیش کی بوک ہے اس کے ہوئے امپورٹنٹ پیرا گراف کے اوپر مارک کروائیں ہیں اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے آپ نے پہلے ان کو یاد کرنا ہے اگر ٹائم بچ جائے تو پھر آپ نے اپنی مرضی سے یاد کرنا ہے تو لیٹس ٹارٹ شروع کرتے ہیں میں آپ کو مارک لگا ہوں گا اور آپ نے اپنی بک جو ہے وہ اوپن کر کے اس کے اوپر لیڈ پینسل کے ساتھ آپ نے نشان لگاتے جانے ہیں آس ٹین انگلیش اس کے امپورٹنٹ اب جو میں آپ کو انگلیش کے جو ہے وہ انگلیش لیسن کے پیرا گراف کو پر مارک کروائوں گا تو آپ نے جو ہے وہ ان کو فرسٹ اوف حال کرنا ہے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو لیسن نمبر آپ جو ہے وہ ون اوپن کر لیں لیسن نمبر ون میں پیرا گراف نمبر ون بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے پیرا گراف نمبر تھری اور اس کا پیرا گراف نمبر جو ہے وہ اپنے فور یہ والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے سے نیکس پیرا گراف نمبر جو ہے وہ سیون پی نمبر ہے فور یہ والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد کرنے لیں فرسٹ لیسن مارا ہو گیا نیکس لیسن کی جانب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون تھے امپورٹنٹ پیرا گراف ہے چانی نیو یئر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے انسر قویشن اکثر آ جاتے ہیں ان میں سے ایک دو نا قویشن آ جاتے ہیں اور یہ پیرا گراف نمبر آپ دیکھ لیں گوڑ لک گیفٹ یہ والا پیرا گراف کرنا ہے ہانڈنگ دا انیمال یہ والا کرنا ہے اور ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس یہ والا کرنا ہے وان ٹو اور یہ تھری یہ آپ نے پیرا گراف کرنے ہے جن کو پر یہ دیکھیں دارہ لگا ہوا ہے لیڈ بینسن کے ساتھ اور یہ والا اوپر دیکھیں پی نمبر سیونٹین ہے نیکس لیسن اوپن کر لیں پیرا یہ اپنا لیسن نمبر جو ہے وہ فور ہے اس کا جو پیرا گراف نمبر ٹو آپ نے یاد کرنا ہے بیٹا اس کی ادو ٹرانسلیشن اور پیرا گراف اس کے اگر نیکس یہ دیکھیں کلین دا وانڈ صاف کرنا زخم کو یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر نیکس اپلائی این انٹی بائیوٹک یہ آپ نے یاد کرنا ہے پی نمبر تھرٹین آئین ہے یہ نیکسٹ آپ لیسن میں چلے جائیں دا رین کے بعد کون سا لیسن ہے ٹیلی ویژن واز نیوز پیپر پی نمبر آپ سکسٹی ایٹ اوپن کر لیں اور اس کا پیرا گراف نمبر ٹو دیکھ لیں پیرا گراف نمبر تھری دیکھ لیں پیرا گراف نمبر فور دیکھ لیں ٹھیک ہے انٹو دو ٹرانسلیشن پی نمبر سکسٹی ایٹ ہے لیسن نمبر سیونٹ نمبر سیونٹ نمبر سیونٹ اس کا پیرا گراف نمبر ون ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کال لیں ٹھیک ہے اور پھر چھوڑ دیں بقی اثرات پیس پیس کے بعد نیکس کاؤنسل لیسن ہے سلیکٹنگ دا رائٹ کہہ رہی ہے اس میں سے اکثر جو ہے وہ پیرا گراف آ جاتا بیٹا جن کے اوپر میں نے ایسے راؤنڈ لگایا ہو نا لیڈ پیسن کے ساتھ یہ پیرا گراف ٹوڈے یہاں شروع ہوتا ہے یہاں تک یہ پیرا گراف پی نمبر وان زیرو سیون ہے اور یہاں سے یہاں تک اور پھر یہاں سے یہاں تک یہ لیسن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے یاد کرنا ہے اور یہ والا سکس نمبر جو ہے وہ نا پیرا گراف بھی بھی آپ کر لیں سیون آورڈ ویڈوڈ بوکس اس کا پیرا گراف جو ہے وہ فور نمبر آپ پیرا گراف کرنا ہے وان ٹوینٹی پیج نمبر ہے بوکہ کلاس ٹین انگلش گریئیٹ ایکسپیکٹیشن یونٹ نمبر جو ہے وہ لیون اور اس کا پیرا گراف نمبر جو ہے وہ وان پیرا گراف نمبر ٹو پیرا گراف نمبر فائی یہ لیسن آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ چھوڑ کے یہ بھڑی پیرا گراف ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہاں تک آپ نے جو ہے وہ سارا کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے انصر کو اچھا نہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سو ہے جو ہے وہ ان کو یاد کرنا ہے پاپولیشن گروت اور ورڈ فورک جون نمبر ٹویلو پیج نمبر جو ہے وہ آپ وان فورٹی جو ہے وہ اوپن کرنے ہیں یہ پیرا گراف نمبر ٹو ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ فوسل انرجی فائیف نمبر پیرا گراف آپ نے یہ والا یاد کرنا ہے اور پی نمبر وان فورٹی ٹو کے اوپر سکس نمبر پیرا گراف ہے یہ اپنے یاد کرنا ہے پیرا گراف کا مطلب ہوتا ہے بند کوئی چیز آگے نیکس جو لیسن ہے حضرت فیتفل نینس حضرت فروک والا پیرا گراف نمبر ون ٹھیک ہے وان ففٹی پیج کے اوپر اور یہ یہاں سے یہ والا پیرا گراف یہاں تک آپ نے کرنا ہے اور یہ بھی یہاں تک کرنا ہے یعنی کہ وان ٹو اور یہ والا یہاں تک کرنا ہے ٹھیک ہے اور آگے پی نمبر وان ففٹی ٹو کے اوپر پیرا گراف نمبر سیون پیرا گراف نمبر نائن اور ٹین آپ نے کرنے ہیں یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اچھے طریقے سے آپ نے ان کو انٹو اردون ٹرانسلیشن ان کی جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے اینویل اگزیم سے ریلیٹر یہ تو تھے بیٹا کچھ جو ہے وہ انپورٹنٹ جو ہے وہ پیرا گراف تمام بکس کے جو انگلیش کے لیسن ہے میں نے مارک کیے اور آپ کو بتایا کہ آپ ان کو پہلے یاد کر لیں ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ بچ گیا یا آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ موجود ہے تو آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بقیہ بھی ضرور یاد کریں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ایمان اللہ اسلام علیکم